نیوز 24 مدیپردیش 36 گرر آپ کی بات سچ کے ساتھ ایک طرف تو آپ رواسی بھارتیوں کا سواگت کیا جا رہا ہے انہیں لذیذ پکوان بنا کر کھلائے جا رہے ہیں تو دوسری طرف آج اس خوشی کو دو گنا چو گنا کر دیا ہے کیونکہ پردان منطری نریندر مودی نے ان دور کو سواد کی رازدھانی کرا دیا ہے اور یہاں پر بہت زبردست نظارہ ہے آپ چھپن دکان کا اگر آپ معاینہ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہاں پر کس طرح کی چہل پہل مچی ہوئی ہے عجیب سی رنگینیت یہاں پر ہے رنگ برنگی روشنی سے اس بازار کو سجایا گیا ہے اور یہ خاص بازار یہاں پر کیول سواد کے لیے زائقے کے لیے دیکھنے کو ملتا ہے ان دور کے اس سواد کے بازار کے کیا حال ہے یہاں کی رنگینیت کو دیکھ کر آپ محسوس کر ہی رہے ہوں گے اور ابھی تھوڑی دیر بعد ہم آپ کو یہاں کے سواد کا زائقہ بھی بتائیں گے یہ آخر دیش کے سواد کی رازدھانی ان دور کیوں ہے ان دور کو آخر لذت کہاں سے آیا ہے دیش کا سب سے لذی سواد آخر ان دور میں کیوں ملتا ہے یہ ساری چیزیں اس وقت میں جاننے کی ضرورت ہیں کیونکہ اب ان دور پر دنیا بھر کی نظر ہے کیونکہ پردان منطری مودی نے اسے دیش کے سواد کی رازدھانی قرار دیا ہے اور یہاں پر دن بھر میں جو الگ الگ نظاریں ہم دیکھ رہے تھے اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو بھی پروازی بھارتی ہے یہاں آ کر ان دور کے ذائقے کا اس نے سواد لیا زبان پر رکھا تو وہ کہہ اٹھا واہ اور اس سواد کو وہ لے کر اپنی جھوڑیوں میں بھر کر اپنے اس وطن میں جا رہے ہیں جہاں پر وہ آمدینی کے لیے کام کر رہے ہیں اور دوسرے دیشوں میں بھی اس ذائقے کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے اس کو مشہور کیسے بنایا جا سکتا ہے اس پر بھی چرچہ کی جا رہی ہے اور ہم آپ کو تھوڑی سی سیر کرا دیتے ہیں اس چھپن دکان پر آپ نظارہ دیکھیں گے تو لوگ یہاں پر نظردار سواد کا لطف اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو اگر ہوت ڈوگ لینا ہے تو ہوت ڈوگ آپ کو ممبئی کا مشہور ہوتا ہے لیکن یہاں کا ہوت ڈوگ میں کافی مشہور ہے چلت پر اور الگ الگ طرح کے ہوت ڈوگ آپ نے بنا کر رکھے ہیں اور اس ہوت ڈوگ میں آخر کیا ہے کیا سواد ہے یہ کیا ممبئی سے بھی الگ ہے کچھ سواد یہاں کا ار کا من پہ ملوک step میں ملوک ملوک پہ مال لیجید ہے آپ ممبئی میں تو آپ کے وڑا پاؤں کی پہنی ہے گہ یہ اندور کا ہے لیکن مشہور تو ممبئی کا ہے ممبئی کا مشہور ہے ممبئی کا کیا مشہور ہے وڑا پاؤں ممبئی کا اپنے ہوت ڈوگ سواد پہ خود یہ ساکتہ کافی جاء ہے یہاں پر اسیحوان ہوت ڈوگ پہ کے ماشور ہے السیحوان ہوت ڈوگ کو کے ملوک پہ پڑا ہے موڈی جی نے کہا ہے یہ دیش کے سواد کی رازدانی ہے ان دور صحیح کہا ہے آپ کو پہلے سے پتا تھا آپ دنیا اس کو ریکگنائز کر رہی ہے اس کو پہچان دے رہی ہے کچھ اور سواد ہے آپ نے پان کھایا ہوگا اور یہ پان یہاں کا دیکھئے اس طرح کا الگ طرح کا کچھ پان ہے کیا خاص پان ہے اس میں یہ پان میں کیا خاص بات ہے ہمارا کا گنڈی سپیشل بڑھیا ہے یہ مہ گئی پان ہے اس کو مسالہ کرش کر کے ڈالا ہوا ہے مسالہ سو رازگل لپاں ٹائپ پہ پورا ہے موہ میں جا کر گھل جائے گا بہت زبردست اور یہ ایک سواد یہاں پر بھی دیکھئے آئس کریم تو آپ کھاتے ہی رہتے ہوں گے یہ الگ طرح کی آئس کریم اور یہ دیکھئے آگئے ہم چاٹ کی دکان اور جس چاٹ کی دکان کو لے کر الگ الگ طرح کی پاتے کی جاتی ہے کیا ہے یہاں کے چاٹ میں پانی پوری ہے یہ ساتھ فلیور کون کون سے ہیں مٹا میٹا تکھا کیری لیمان لسل میجک ساتھ فلیور الگ 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 ترے کے فلیور اچھاٹ میں بھی ہے پپڑی چھاٹ دھائیپوری ہے دھائیپوری پپڑی چھاٹ بومے بیل لچھاٹو پوری اتنے سارے نام ہیں جن سب کے سواد نام ہی الگ ہے سواد ایک جیسا ہے سب کے سواد الگ ہے سب کے سواد الگ ہے کچھ اور تطرح پہ دیکھئے اور یہ دیکھئے جس کا ذکر پردان منتری نرینڈر موڈی نے کیا تھا سابود آنے کی کھچڑی سابود آنے کے بڑے ہیں اور یہاں پر سابود آنے کے کھچڑی بھی ملتی ہے پی ایم موڈی کو نام یاد رہ گیا ہے اس کا اچھا یہ سب کے بڑے یہ ہے ہماری پیڑی خوبڑے والے کیا ہے یہ ناریوالا پیڑی خوبڑے کا پیڑی ناریوالا اچھا 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 الگ سواد ہوتا ہے اس کا کتنے آپ پناہ لیتے ہیں دن بار یہی چلتا ہے کیا کتنے بناتے ہیں بنتے ہیں اور یہ تھوڑا سا اور آگے جائیے خوبڑا پیٹیز اور دوسرے بھارتی منجنوں کا اور یہ ایک تصویر اور دکھاتے ہیں جب آگے آپ یہاں بھوڑن کا لوت پھٹاتے ہیں تو آپ کو ٹائم پاس کی ضرورت بھی پڑتی ہے اور یہ ٹائم پاس جب کیا جاتا ہے تو سنگیت کی ضرورت بھی پڑتی ہے تو سنگیت کا انتظام بھی یہاں پر ہے اور یہ چھپن دکان ہے چھپن دکانوں کو کیوں چھپن دکان کہا جاتا ہے یہ آپ اگر کیمرے سے دیکھ پائیں تو یہ ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس اور چھپن پر یہ یہ گینیتی ختم ہو جاتی ہے اور ابھی تک جو ہم ابھی شروع بات کی ہے ہم نے تو ہم گیاروی دکان پر ہیں گیاروی دکان پر ہم لوگ آ رہے ہیں اور اس بیچ میں ایک سوچھتا کے برینڈ ایمپیسیٹر ہے اندور کے آپ اپنا پریچھے دیجئے نمسکر میرا نام پربل زین ہے میں سوچھ اندور کا برینڈ ایمپیسیٹر ہوں اور اندوری آرٹیسٹ ہمارا ایک آرٹیسٹ کمیریٹی ہے ہاں میں فاہمڈر ہوں تو یہ جو آپ پرفومنس دیکھیں گے یہاں پر جتنی بھی جگہ چل رہی ہیں وہ سب ہی جگہ پر آرٹیسٹ ہم لوگ arrange کرا رہے ہیں تو کل بھی یہاں پر جتنی بھی لائی پرفومنس ہوئی تھی اور آج ہونے والی اور جو کل ہونے والی ہیں چاہے وہ راج باڑا جتنی بھی چھتریہ ہیں ابھی تو سب جگہ پر ہم کر رہے ہیں اور چھپن پر تو کافی اچھا ریسپونس ملا ہے ہمیں کل یہاں پر آج تو یہاں پر ایسا تیوہار کچھ زیادہ بڑھ گیا کیونکہ یہ سواد کی رازدھانی منتری نے کہہ دیا مانتری جی نے بولا ہے کہ یہ سواد کی رازدھانی ہے اور اندور شہر نہیں یہ دور ہے تو ہماری بھی ذمہ داری بڑھ گئے کیا رہے ہیں تو مطلب ہمیں بھی کونفیڈنس یا ہمیں بھی موٹیویشن ملا ہے کہ ہم لوگ اور تیجی سے کام کریں اور آگے بڑھیں اور آپ نے اگروال نمکین کا ذکر سنا ہوگا یہ اگروال نمکین کے بہت پہنچ گئے ہیں اگروال سویٹس سویٹس اور نمکین ایک ساتھ ہیں آپ کے کیا خاص بات یہاں کا اندور میں مجھے سب یہ بتا دیجئے کہ آپ تو یہاں کا سواد برسوں سے جان رہے ہیں یہاں اندور کو الگ سواد کیسے کہ یہاں کے پانی میں کچھ ہے یا کچھ الگ طریقے سے بناتے کون سی کلا ہے دیکھیں پانی تو اپنی جگہ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں فریم اور آتیمیتہ ہے اس سے چیزوں میں سواد آتا کیونکہ مراری بابو کا کہنا ہے کہ سواد وستو میں نہیں ہے سواد تو پریم میں ہے تو جس پریم سے یہاں پر آتیم چیز ستکار کرتے ہیں اس سے یہ سواد میں بردی ہوتی ہے جو پریم ملا دیا جاتا ہے وہ پریم یہاں آ کر سواد کو بڑھا دیتا ہے بلکل بڑھا دیتا ہے میں یہ دیکھتا ہوں صبح سے شام تک یہاں کا شخص چاڑ پکوڑی سے سموسہ کچوڑی کھاتا ہے کھانا کب کھاتا ہے یہ بات صحیح آپ کی یہ گھروں میں کھانا کب بنتا ہے یہ بہار ہی سب کھا بھی لیتا ہے سب بہار کر بلکل کھانا کم بنتا ہے جی جی اچھا آپ کہاں سے ہیں ایمیر یونائٹس ٹیٹس یونائٹس ٹیٹس تو آپ نے یہاں کا ٹیسٹ لیا ہے اندور کا ہاں بلکل پردان منتری موڈی سیڈ کہ اندور اس ٹیسٹ آف ٹیسٹ آف کیپیٹل ہے انڈیا کا تو آپ کو لگا ہے یہاں پر کیا الگ ٹیسٹ ملتا ہے اندور میں بلکل کوہے جلیبی اور مٹھائیاں مٹھائیاں پر آپ جہاں وہاں پر اس طرح کا نمکین تو آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے وہ بھی ہے آج نمکین کری رہا ہے اومز کا مستحام بلکل پرس کلاس پرس کلاس کبھی نہیں کھایا اس لیے لگا ہے یا بار بار پہلے کبھی کھایا تھا آپ نے اس طرح کا نمکین نہیں لیکن اندوری پرک پڑتا ہے اندوری پرک پڑتا ہے اچھا آپ بھی ساتھ میں ہیں مدر ہیں نمکین وہاں پر مل جاتا ہے کس طرح کا کچھ تو نمکین ملتا ہوگا کسی طرح کا اور یہاں پر نمکین لینے کے لیے آئے ہیں نمکین اور مٹھائی میں تو ملتی ہے وہاں پر یہاں جیسے اندور جیسے پیس تو اندور کے باہر کہیں بھی نہیں ہیں موڈی نے سواد کی آزدھانی کہا ہے بلکل میں تو بلکل سیمہ تو اس سے اور ویسے آپ انڈیا میں کہاں سے ہیں میں بھپال سے بہترین دول سے ہیں برکل میں کھانی کے لیے انڈور پیس لگتا ہے انڈور اب بھپال چھوڑ کے انڈور آ گیا آپ کھانی کے لیے کھانی کے لیے کھانی کے لیے اب ایسے کہوں آپ تو آپ تو ویدیش سے یہاں پر آئے ہیں لیکن خانہ نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں ملہ ہم تو ویادے شکاہوں میں ہیں بھپال انڈور جیسے ہیں بھپال کی چارٹ کے بھی بھپال کی بریانی کی اور یہاں کے اس نے دور کا چاٹ اور گوپال کے بریانی میں آپ کس کو نمبر من کہیں گے تو یہ دیکھئے ویدیشوں سے جب آواز ہے آئی تو اس کو کہہ دیا اور یہ یہاں پر آپ یہ دیکھئے یہ لوگ موج مستی کے لیے نہیں بلکہ بھوجن کرنے کے لیے چاٹ پکوڑی کھانے کے لیے یہاں پر انتظار کر رہے ہیں اور دیکھئے ہم پندرہ نمبر کے دکان کے قریب آگئے ہیں چھوڑا پندرہ اور یہ نمکین کی دکان ہیں اندوری نمکین اندوری نمکین کے کیا الگانند ہوتے ہیں اور یہ الگ الگ طرح کے نمکین آپ نے بتائے ہیں یہ الگ کیسے کون 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 سے نمکین ہے یہ بہت بہت الگ الگ طرح اندور کا مین کھٹا میٹا مچھے ہیں جو یہاں کا مین پپولر ہوتا ہے اندور کا بیسٹ ہوں میں ہمارے پاس 16 ویریٹی الگ الگ ہے لونگ کی لسن کی بارک اجھے نی ٹاماتر کی پالک کی ہنگ کی سے ہوں ٹپل سپائسی سے ہوں دودھ کی سے ہوں بارک خوکی سے ہوں بارک چاٹ سے ہوں والو میٹھی اچھا یہ بتائیے یہ آکار میں ہی الگ الگ لگ رہی ہیں یا سواد میں بھی الگ 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 آئی گی سر سب کا سواد سب کا سواد ٹھیکسٹین ویریٹی ہمارے پاس سیاؤں کی یہ کہاں سے بناتے ہو آپ اتنے سارے سواد ہمارے سب الگ 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 ٹیسٹ جیسے کسٹمر کی ریماند دیتی ہے اسے الگ 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 ڈیمان کی سیاؤں بنانا پڑتی ہے اچھا پر اگر فلیور ملیں گے سب آپ کو مکچر میں ہمارا پاس الگ الگ ویریٹی ہے ہنگ کا مکچر جو ہمارا مین پاپولر ہوتا ہے یہاں کے بیست اچھا ہوتا ہے ہنگ میں نمکن میکس مکچر ہے کھٹا مٹا جو یہاں کے بیست ہوتا ہے کھٹا مٹا ہے نمکن ہے یہ پلیان ہے تیکھا والا ہے تیکھا مٹا ہے وہ ہے وہ سپسل سیو ہوتی جو اندور کی پاپولر ہوتی سیاؤں اندوری سیاؤں سیاؤں موڈی مسالہ جی راون مگارہ کمی راکتا سکتا ہے آپ مجھے بتائیے آپ اس دکان کے آنر ہیں جی سر اندور کے ٹیسٹ میں ایسا الگ کیوں لگتا ہے لوگوں کو پسند کیوں آتا ہے نمکن کی ویریٹی میں اندور میں جو نام کمایا ہے کافی پسید ہو جیا ہے نمکن کا اور اس کے اندر یہ چیز ہو گئی ہے اس کے اندر آپ یہ مانکے چلیے کہ پلہ حضی رام کا یا بکا جی کا نام چلتا تھا اب اندور کے نمکن میں بھی ایک الگی پیچان بنائی ہے کم سے کم نائنٹی ٹو ویریٹی ہم نمکن کی بناتے ہیں نمکن کی نائنٹی ٹو ویریٹی سب کا سواد الگ سب کا الگ الگ تیز ریتا ہے اسی لئے اس کو شاید سواد کی رازدھانی کیا تھا یہاں پر آپ کو الگ اس کے اندر جیسے لسون کا ٹیسٹ الگ ہو جاتا ہے لونگ کا سیو کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے ہنگ کا ٹیسٹ ریتا ہے نمکن میں ٹھا ٹیسٹ الگ دیکھا الگ اور یہاں پر اندور کے سواد کا جواب نہیں ہے بلکل جواب نہیں اینڈیا میں کہاں سے ہیں آپ میں ادھے پور راجستان سے ہیں راجستان کے نمکنوں کی باتے لگے اور آپ یہاں اندور میں نمکن خرید رہے ہیں لیکن یہاں پر کہا ہے نا کہ ملٹیپل چیز ہیں یہاں پر اس لائک در سو مینی اٹریکشن بیٹھائی بھی ہے گھجک بھی ہے نمکن بھی ہے اور یہاں پر ایکچھلی فرینڈ نے بتایا تھا کہ آپ نے یہاں پر چاٹ پکوڑیاں کھائی ہیں کب سے آئے ہیں اور کب سے آپ نے کتنی بار چکھی ہیں میں یہ پروازی دیویس کے لیے آیا ہوں تو میں تین دن سے یہاں ہوں اور کتنی بار چاٹ کھائی ہیں اٹ لیسٹ میں نے تین بار تو کھائی ہوگی ایک بار تو افیشل فنکشن میں اور دو بار یہاں پر یہاں چاٹ کھانے کے لیے آئے چاٹ کھانے کے لیے آئے پھر ان کا سابود آنے کی وہ کچھڑی ہوتی ہے وہ کھائی ہم نے اس کے علاوہ وہ پیٹیز کھایا اور مللہب تو مینی تک یہ جانی ڈاؤگ ہے جانی ڈاؤگ کا وہ بھی کھایا ہم نے تو کافی ورائیٹی اچھا یہ سکھان جی بہت ہی میں نے چاہتا کہ نیمبو کی سکھان جی لے گا بہت وہ درائی فرود کی سکھان جی لے گا درائی فرود کی سکھان جی لے گا لوگوں کو یہ رہتا ہے سکھان جی مطلب نیمبو کی سکھان جی یہاں پر جب آدمی کو گلاد پکڑا جاتا تو دھوٹ کی گاڑی سکھان جی لیتی ہے جس سے آدمی کو پیرنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ بس سب چیزیں ہو گئی اپنا آپ میں اور اسی لئے کویت یو ایس سے آئے ہوئے لوگ چھپن دکان پر ضرور آتے ہیں چھپن آتا ہے آپ کا جواب نیزہ بہت 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 زبر thank you very much اور اب چلیے آگے کی دکان کو ذکر کرتے ہیں کیونکہ چھپن تک پہنچنے میں بہت بہت ہوگا اور یہ دیکھیں پنی ٹکے کی آواز آ رہی ہے اور یہ پنی ٹکا دلی میں پنی ٹکا آپ کو بہت دیکھنے کو ملتا ہے یہاں کے پنی ٹکے میں کیا خاص بات ہے بتائیے نا یہاں کے پنی ٹکے میں کیا خاص ہے سر اس پیسل ہے اپنا ہنگارا پنی ٹکا ہنگارا 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 آپ کو کھلا ہوں کہ ہنگارا چیز پنی ٹکا ہے میں چاٹ سے تھوڑا بچ کے چلتا ہوں چاٹ نہیں سنیکس میں آئے گا سنیکس ہے مسالے دار لذت دار بھی ہے ہوں گے خوشبو بتا رہی ہے کہ اگر آپ اس کا ٹیسٹ لے لیں تو زندگی مر نہیں بھول پائیں گے یہ چھپن دکان کا آدھا سفر ہم تہے کر چکے ہیں اور انیس بیس نمشکار اور یہ کچھ نیا دہی بڑا شاہی راج کچوڑا لچھا ٹوکری کنجی بڑا کیا ہے یہاں پر سر یہاں پر بہت سارے آئیٹم ہیں دہی بڑا راج کچوڑی لچھا ٹوکری ڈلی چاٹ پپڑی چاٹ کنجی بڑا بہت سارے آئٹم اچھا تو یہ تھند کے موسم میں دہی نقصان نہیں کرتے ہیں نہیں نہیں کرتے ہیں یہ جو لوگ کھا رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں آپ کیا لیے رہے ہیں یہاں پر دہی بڑا ہے دہی بڑا ہے تھند کے موسم میں لوگ دہی سے بچتے ہیں نہیں نہیں ہم کو پسند ہے پسند آپ کہاں سے ہیں یہ پاس پہ ہی ہے ہاں ہاں پاس پہ ہی ہے ہاں ہاں پاس پہ ہی ہے اندور ریجن ہی کہلاتا ہے مزہ ہے آنندہ رہی اور یہ یہاں پر دیکھئے مٹھائیاں اور اس کا مٹھائیاں بھی ہیں نمکین بھی ہیں بڑا پاؤ بھی ہیں اور پھر ساری چیزیں ہیں ان سارے آپ دیکھیں گے کچوڑی بھی کا الگ لطف ہے کچوڑیاں نظر آتی ہیں سموسے نظر آتے ہیں اور یہاں پر انتظار کرتے ہوئے لوگ بھی ایک نظارہ میں آپ کو یہاں پر دیکھاتا ہوں کہ یہ دیکھئے یہاں پر لوگ بیٹھ کر آنند کس طرح سے لیتے ہیں جب آپ یہاں پر بھوجن کرتے ہیں تو اس جگہ پر آ کر آپ آ کر آرام سے بیٹھئے لطف اٹھائیے آئسکریم کھائیے خود بھی کھائیے بچوں کو بھی کھلائیے چاڑ پکوڑیوں کا آنند یہاں پر ہے اور سیلپی بھی لیجئے اور میوزک ہلکا ہلکا میوزک یہاں پر بجھی رہا ہے اور دیکھیں پانی کے فباروں کے بیچ میں مستی کا آنند لگے سواد بھی لیتے جائیے اور بات بکھی جئے اور اندور کے سواد کی بات ہو تو آپ اب ہمارے ساتھ میں موجود ہو گئے ہیں شنکر لالوانی صاحب اندور کے سانسات اور آپ کو بہت 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 بدھائی کہ اندور کے سواد کی تاریخ کرتے ہوئے کے سواد بھراد منٹری مودی نے کہا کہ یہ سواد کی رازانی ہے بلکل مانین پردھان منٹری جی نے آج اندور کی بہت ہی تاریخ کی اور سواد کی رازانی آہ سچتا میں ہمزہ میں ہیں کہیں یہاں پر Reaperar کے ٹھاا 10 سے بھی زیادہ اور آپ کو ملیں گے یہاں کی چکنج بھی ملے گی یہاں پر ہمارے گرادوں بھی ملیں گے ہمارے کچوری بھی ملے گی ساموسا بھی ملے گا اس کے ساتھ فلودہ بھی ملے گا ٹکیا چھولے بھی ملیں گے اور جو ہمارا یہ جو ہے ہمارے نمکین جو ابھی بچے آج کل کھاتے ہیں اور جس پرکار آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے بچے پانی پوڑی کا انجائے کر رہے ہیں ان کو یہاں پر ہر پرکار کی چارڈ سب آپ کو یہاں پر اپلند ہوگا یہ ہے چھپن دکان اور چھپن دکان پر دیش پہ نہیں پورے ویدیش پہ بھی اس کی پرتید دی ہے اب تو ویدیشوں کے لوگ بھی کہیں جائیں گے تو جیسے اب پورے دیش میں لگے آئے کہ مہاکال ہو کر آنا ہے ایسا لگ رہا ہے مہاکال کے بعد میں اب یہاں پر بھی ضرور آئیں گے اور چھپن دکان پر چھپن دکان پر چھپن بھوکتا آنا اور انہوں نے چھپن دکان کے بارے مہتتا سنا انہوں نے ہوتل جانا بھد پر دیکھنے کے بار چاٹ کھانے کے بار چھپن دکان کے بارے اور اب وہ یہاں پر دیکھنے کے بارے چارٹ کھانے کے بارے آنے کے بارے ہیں اور یہ یہاں پر یہاں پر نائم توبائس کمہ یہ تبے پہ آئسکریم مناتے ہیں انتنیائی اور ہم دیکھیں گے کس پر کاراس پر اور دوئے پہ آسکریم مانتے ہیں اور تبے پہ آتھو آسکریم مانے گی یہ آپ کو تبے پہ آسکریم بنی میں اس کو ڈالیں گے اور تبے پہ گرم میں کہا ہے اور می قرمی ڈگری ٹھانڈا اور اسے تبے پہ ہماری جو کلپی کلپی کے ساتھ ایسکریم یہ میٹس کر کے اور اس کے ساتھ ربڑی یہ ربڑی کا بھی آنا تو یہ ایک نئی چیز ہے اس کو کامبو بول سکتے ایک مٹھائی کا اور یہ ربڑی جم گئی ہے کلپی کے ساتھ اور یہ کلپی کا بھی مجھا دے گی ہم نے پاو بھائی کھائی تھی پر ربڑی اور کلپی کی پاو بھائی گزب کی چیز ہے تھا پر یوگ بھی یہاں پر کر کے اور یہ سوڈا بھی لیجیے چھولے ٹکے یہ سب الگ الگ دکان پر ساری دکانوں کے الگ الگ ٹیسٹ ہوں گے الگ الگ دوڈل سے منچوریا نے جو ہمارے بیسٹن پر یہ کیا چیز ہے سب آئیسٹریم ہے جو ہمارے بے لالی پاپ کھائی ہے کہ کھائی ہے یک لائلی پاپ چوی تنگوری چائے ہم وہ ہے تندوری چائے ہیں یہ ایک نیا کنسیپٹ ہے یہاں پر ہم نے تاندوری چکن دیکھا چندوری پانیر دیکھا تندور کے بہت سارے چیزیں دیکھیں لیکن تندوری چائے کئی آپ نے نہیں دیکھو گی یہاں چائے بنتی ہے اور تندور پر بنتی ہے یہ تندور ہے تندور کی چائے بنی نہیں ہے اور یہاں پر کھوڑے میں چائے جو ہم دیکھتے ہیں یہ کھولا ہے اس پر چائے بنتی ہے یہ جگہ میں درشکوں کو بتا دوں یہ پولیٹین فری ہے یہاں پر پولیٹین نہیں ہے یہاں پر آپ کو پیپر نیپکن بھی نہیں ملے گا یعنی آپ ہاتھ دھوئیے اور ہاتھ دھونے کے لیے پر یہاں پر جگہ جگہ بنے ہوئے ہیں دا بے لی اور دیکھیں اب ہم چھپن کی طرف بڑھ رہے ہیں یہاں پر ہم اٹھالیس بھی دکان پر ہیں اور اگر ہم سواد لیتے جاتے تو شاید ممکن نہیں ہوتا ایک ایک دن ایک دکان پر کافی ہو جاتا ہے یا سابو جانے کے اپاس کے دن اگر آپ چیئے تو سابو جانے کے کچھڑی بھی ہے یا اسی قرصے کے پدان منتری کر رہے تھے آج آلو کا پیٹس بھی ہے اور اگر اپاس کے اگر انجن کہیں جانی ہوتڈاک جس کا ہوتڈاک ہوتڈاک ہے ہوتڈاک 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 ہے ہوتڈاک جانی ہوتڈاک کا پیٹس بہت سہم سہمارے برچو پرانا یہ انہی ہے دیش ڈیش کے بہت سارے فیلمی شتار پر ہوتڈاک ہوتڈاک یہ تصویر ہے دکھا رہی ہوتی ہے کسی تصویر ہے کلپی ربڑی رول کلپی ربڑی رول کلپی رول کلپی رول بینہ تباہ کلپی یہ باستو میں کھلانے کا بکت ہے کیونکہ ان دور آج سے سواد کی رازدانی ہے اور آپ کی وجہ سے اس کا یہ جانی ہٹڈا کے اور اس میں بہت ساڈیٹ ہے اور ایک بریڈ میں اس کو سینڈویس کر کے کھلاتے ہیں یہ دیکھیں اندر سے ہوت ڈاؤگ ہے جیسا ہوت ڈاؤگ ہوتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے لیکن اس کو آپ لیے تھوڑا ساپ لیجے میں ٹیسٹ ضرور کرتے ہیں آپ لیجے چٹنی کے ساتھ ہری ہری چٹنی کے ساتھ اس کا سواد ہی کچھ ہو رہا ہے اور بہت زبردست ہے اور اسی ہوت ڈاؤگ کے ساتھ میں ہم چھپن دکان پر اس جائکے کے سفر کو ختم کرتے ہیں اور یہ یہ ضرور امید کریں گے کہ آپ نے اگر یہاں پر ٹی وی پر دیکھ کر اس سواد کو آپ نے پہچاننے کی کوشش کی ہے تو اس کا لطف اٹھانے بھی ضرور آئیے گا فیلحال اس سیاترہ میں اتنا ہی اس سفر میں اتنا ہی لیکن نیوز ٹونٹی فور مدیپردیش 36 گھر پر خبروں کا سلسلہ جاری ہے نیوز ٹونٹی فور مدیپردیش 36 گھر آپ کی بات سچ کے ساتھ موسیقی